آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈی ڈی فیری ڈیس کے چار چینل کے بارے میں جو ڈی ڈی فیری ڈیس پر ہے تو صحیح لیکن ہونا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے بات کریں گے ان چار چینل کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے اور آپ دیکھ رہے ہیں وہاں فیری ڈیس یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کے س ساتھ عرفان آج کی ویڈیو میں ہم دینے جا رہے ہیں آپ کو ان چار چینل کے بارے میں جانکاری جو ڈی ڈی فیری ڈیس پر بنے ہوئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کو کوئی بھی سبسکرائبر دیکھنا پسند نہیں کرتا کیونکہ ان پر کوئی اچھا کنٹینٹ نہیں دکھایا جا رہا ہے اسی کے چلتے ان چینل کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اور ان چینل میں سب سے پہلا نام آتا ہے ابزی موویز یہ سب سے بکواس مووی کیٹیگری کا چینل ہے کیونکہ اس پر کچھ بھی اچھی موویز یا کوئی بھی اچھا پروگرام سے نہیں دکھا جاتا اور صرف اور صرف ایڈوٹائجنگ اور ٹیلی سوپنگ ہی دکھا جاتی ہے اگر ہم دوسرے چینل کی بات کریں تو منورنجن نیٹورک کے ٹوٹل تین چینل ڈی ڈی فری ڈیس پر ایویلیبل ہے جس پہ صرف اور صرف کارٹون ہی دکھا جاتے ہیں ایمینیشن ہی پروگرام دکھا جاتے ہیں تینوں چینل پر بات کریں کون کون سے چینل ہے وہ تینوں تو سب سے پہلے بات کریں منورنجن ٹی وی اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے منورنجن پرائیم اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے منورنجن گرانڈ یہ تینوں چینل ایک جیسا ہی پروگرام دکھا رہے ہیں لیکن ہم بات کریں ان پر جو پروگرامز دکھایا جا رہے ہیں ہے تو بہت اچھے لیکن تینوں کے تینوں چینل پر ایک ہی پروگرام ایک جیسے پروگرامز دکھایا جا رہے ہیں اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان میں سے دو چینلز دیڈی فریڈیس پر نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جب سب ہی پر ایک جیسا پروگرامز دکھایا جا رہا ہے تو صرف ایک ہی چینل پر یہ سب ہی پروگرامز دکھایا جائیں باقی دو چینلز کو دیڈی فریڈیس سے ہٹ جانا چاہیے کیونکہ اس کے چلتے دیڈی فریڈیس کے دو سلوڈز خراب ہو رہے ہیں یا تو منرنجن نیٹورک ان دو چینلز کے پروگرامز الگ کر دیں یعنی چینج کر دیں جو دکھایا جا رہے ہیں اور کچھ الگ لے کے آئے کنٹینٹ تو یہ دیڈی فریڈیس پر اگر رہتے بھی ہیں تو اچھے لگیں گے لیکن ہم بات کریں اگر تینوں چینلز پر ایک جیسا ہی پروگرام دکھائیں گے یہ کہیں نہ کہیں دیڈی فریڈیس یوزرز کے لیے بہت ہی بیڈ نیوز ہے کیونکہ تینوں چینلز پر ایک جیسا ایک ہی کنٹینٹ دکھایا جا رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں دیڈی فریڈیس کے تین سلوڈز کے جنگہ خراب کر رہے ہیں اس سے تو بہتر ہوگا کہ ایک ہی سلوڈ پر ایک ہی چینلز دکھائیں منرنجن نیٹورک اسی سے ہی سب کچھ دکھا جیا جائے گا دیڈی فریڈیس پر جیسے بات کریں ایمنیشن پروگرامز کلز کے لیے کارٹونز دکھاتے ہیں تو وہ ایک ہی چینل پر دکھائیں 24 آرز لیکن جو دو چینل باقی کے بچے ہیں اس پر کچھ الگ ہی کنٹینٹ لے کے آئے ہم منرنجن نیٹورک سے یہی گزارش کریں گے کہ ان دو چینلز کے جو کنٹینٹ ہے ان میں بدلاؤ کیا جائے یا پھر یہ دیڈی فریڈیس سے اپنے چینلز کو ہٹا لے کیونکہ اس کے چلتے دو سلوڈز خراب ہو رہے ہیں اور ہم سب جو سبسکرائبر ہیں دیڈی فریڈیس کے تو کہیں نہ کہیں دو چینلز نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو دیڈی فریڈیس پر اور اچھے چینل آ سکتے ہیں اور تیسرے چینل کی بات کریں تو تیسرے چینل جو آیا ہے دیڈی فریڈیس سے جو ہم نے چنا ہے اس کا نام ہے موویز پلس یہ ایک بہت ہی بکواس چینل بن کے رہ گیا ہے دیڈی فریڈیس پر کیونکہ اس پر صرف ٹیلی سوپنگ ہی دکھائی جاتی ہے اگر موویز دکھائی جاتی ہے تو اگر پانچ منٹ کی موویز دکھائی جاتی ہے تو بیس منٹ کی ایر دکھائی جاتی ہے تو ایسے کوئی بھی چینل کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا کیونکہ اس کا کنٹینٹ اتنا بکواس ہو چکا ہے جس پر ہم لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے اس چینل کو روکنا بھی پسند نہیں کریں گے کہ اس پر کوئی اگر اچھے موویز بھی آئے گی تو بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں اتنے لمبی ایڈوٹائجمنٹ دیکھ کے تو درسک کون دیکھے گا ایسا بکواس چینل اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مووی پلس چینل کو بھی اپنے کنٹینٹ میں بدلاؤ کرنا چاہیے اور اگر ہم چوتھے چینل کی بات کریں جو دیڈی فریڈیس پر نہیں رہنا چاہیے جب یہ دیڈی فریڈیس پر لانچ ہوا تو ہمیں لگا کہ ایک پنجابی مووی کیٹیگری کا چینل بہت اچھا دیڈی فریڈیس پر لانچ ہونے جا رہا ہے لیکن پچھلے ایک سال میں اس نے صرف دیڈی فریڈیس کا ایک سلوٹ خراب کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا ہے اس چینل نے جو امیدیں ہمیں تھی سب اس سبسکرائبروں کو جیسے ہمیں پتا چلا کہ یہ چینل دیڈی فریڈیس پر آنا جا رہا ہے لیکن جو امیدیں لگائی تھی لوگوں نے اس امید پر اس نے 25% بھی ورک نہیں کیا جیسے کہ ہم آپ کو بتا دیں اس چینل کا نام ہے پوپ کون موویز اس کا نام تو موویز ہے لیکن یہ صرف دیبوشنل کٹیگری کی پروگرامز دکھا رہا ہے صرف دیبوشنل کٹیگری کی تو یہ دیڈی فریڈیس پر موویز کٹیگری میں کیوں لانچ ہوا یہ ایک دیبوشنل کٹیگری میں لانچ ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کا نام ہے پوپ کون موویز لیکن کہیں نہ کہیں یہ دیبوشنل پروگرامز دکھا رہا ہے جو بالکل بھی اچھے پروگرامز نہیں ہیں کیونکہ ایک مووی چینل کو صرف موویز ہی دکھانی چاہیے نہ کہ کوئی دھارمک یعنی دیبوشنل پروگرام دکھانے چاہیے اگر دیبوشنل پروگرامز دکھانے ہیں تو اس چینل کا نام ہی بدل دینا چاہیے یہ ایک دیبوشنل کٹیگری کا چینل ہے یعنی پوپ کون دیبوشنل کر دے کچھ بھی آستہ کر دے پوپ کون آستہ یا پوپ کون سنسکار کچھ بھی ایسا کر دے تاکہ لوگ اس سے موویز کی کوئی امید نہ رکھے کیونکہ اگر موویز نام رکھا ہے تو صرف موویز ہی دکھانی چاہیے نہ کہ دیبوشنل پروگرام ہاں ہم ان لوگوں سے معافی چاہیں گے جو لوگ دیبوشنل پروگرام دیکھنا پرسند کرتے ہیں کیونکہ دیبوشنل پروگرام اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ایک امید کرنی چاہیے کہ ڈی ڈی فری ڈیس پہ کوئی اچھا دیبوشنل چینل لونچ ہو نہ کہ کوئی موویز کیٹگری میں لونچ ہو کہ آستہ جیسے چینل کے پروگرام آپ کو دکھا رہا ہے وہ بھی ریپیٹڈ تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ کوئی اچھا چینل آپ کو لائی پروگرام دکھائے تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا تو کل ملا کے آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو چار چینل کے بارے میں بتایا تھا لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے آپ کو جانکاری جو دی ہے وہ سات چینل کے بارے میں جانکاری دی ہے کیونکہ جیسے کہ ہم آپ کو بتا دیں منرنجن نیٹور کے تین چینل کے بارے میں بات کی ہے ہم نے اور ایبزی موویز کے بارے میں بات کی ہے اور موویز پلس کے بارے میں بات کی ہے پوپ کون موویز کے بارے میں بات کی ہے تو کل ملا کے سات چینل کے بارے میں بات کی ہے لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم چار چینل کے بارے میں بتا رہے ہیں لیکن ہمیں لگا کہ ان تین چینل کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے وستار سے آج کی ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو کیسے لگے آپ ہمیں کومنٹس کر کر جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ سیئر کریں اور آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت سکریہ